بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل شتہ مسائل شتہ متفرق مسائل بیان کرنا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ لفظ شتہ شتیتن کی جمع ہے اس کے معنیات متفرق مسنفین اور معلفین کی یادت رہی ہے کہ وہ جو مسائل ایسے ہو جو قابل ذکر ہو اور وہ ذکر سے اصل باب میں رہ جاتے ہیں ایسے مسائل کو متفرقہ یا مسائل منصورہ یا مسائل شتہ کا عنوان دے کر بیان کرتے ہیں چنانچہ صاحبِ ہدایہ بھی مسائل شتہ کے عنوان سے ان قابل ذکر اور ضروری مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں قال وَإِذَا قُرِيَ عَلَى الْأَخْرَسِ كِتَابُ وَسِيَّتِهِ فَقِيلَ لَهُ نَشْهَدُ عَلَيْكَ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابُ فَأَوْمَعَ بِرَاسِهِ اَيْنَعْمَ اَوْ كَتَبَ فَإِذَا جَاءَ مِن ذَلِكَ مَا يَعْرِفُ اَنَّهُ اِقْرَارٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُوا لِسَانُ امام محمد رحمت اللہ علی نے جامع سگیر میں فرمایا کہ جب گونگے کے اوپر اس کا وسیعت نامہ پڑھا گیا گونگے کے سامنے اس کا وسیعت نامہ پڑھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہم تیرے سامنے اس چیز کے گواہ ہے جو اس کتاب میں ہیں اس وسیعت نامے میں پس اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاتھ یا اس نے تحریر لکھ دی پس جب اس سے ایسی بات سادیر ہو جائے جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اقرار ہے تو یہ جائز مثلا زید گونگا ہے اس نے کسی کے لئے وسیعت کی اور وسیعت نامہ لکھا جس کو لوگوں نے زید کے سامنے پڑھا اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس وسیعت پر گواہ ہو جائیں کیا ہم اس وسیعت پر گواہ ہو جائیں اس نے اپنے اشارے سے مصبت پہلو میں جواب دیا یعنی طولن سر ہلایا جس کا مطلب ہوتا ہے ہاں تو یہ جائز ہے اور اگر وہ گونگا نہ ہو لیکن اتفاق سے کسی عارض عارضہ کی وجہ سے اس کی زبان بن ہو گئی ہو جس کو یہاں انہوں نے کہا جس کی زبان بن ہو گئی ہو پہلے چلتی تھی پہلے بولتا تھا اب کسی وجہ سے بن ہو گیا تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ اخرس کے درزے میں نہ ہوگا یعنی اس کے اشارے کو مانا نہیں جائے گا اسی طرح اگر گونگے نے جو اخرسِ عرض میں سر ہلایا چوڑائی میں یعنی دائیں بائیں تو یہ اشارہ نہیں ہے ہاں کا اشارہ نہیں ہے بلکہ نہ کا اشارہ ہے اس کی وسیعت نافذ نہیں ہوں گی کیونکہ اس کو اقرار نہیں کہا جائے گا اس سلسلے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اخرس کی صورت میں جائز ہے اشارہ اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی جائز ہے جس کی زبان رک گئی ہے کسی عارضہ اور حادثہ کی وجہ سے وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ شراحتاً گویائی کی جگہ اشارتاً اخرس اس پر جو اکتفا کیا جاتا ہے شراحتاً گویائی کی جگہ اشارہ اخرس پر یعنی اخرس کے اشارے کو مان لیا جاتا ہے اس کی وجہ اس کی آجیزی ہے بولنے سے تو یہی آجیزی اس شخص کے اندر بھی موجود ہے جس کی زبان بن ہو گئی ہو پہلے چلتی تھی تو حاصل بات کا یہ ہوا کہ اصلی گنگ پناہ ہو یا عارضی ہو دونوں کا اشارہ معتبر ہوگا اور اس کی وسیعت نافذ ہوگی وہ اصل میں قیاس کرتے ہیں اس کو وحشی حیوانات اور وحشی دریندوں میں کہ بھئی حیوان وحشی میں زکاة ازتراری جائز ہے ازتراری طور پر زبا کرنا جس کی وجہ اس کا وحشی ہونا ہے لہذا اگر پالتو جانور میں وحشی پالتو جانور اگر وحشی ہو جائے تو اس میں بھی زکاة ازتراری جائز ہے کیونکہ دونوں جگہ اس کے جواز کی وجہ زکاة از اختیاری کو چھوڑ کر زکاة ازتراری کی وجہ زکاة اختیاری سے آجزی ہے تو یہ آجزی دونوں جگہ موجود ہے بی آئی نہیں یہی گونگے پن کی وجہ سے جیسے اخرس کا اشارہ معتبر ہے منتقل اللسان کا اشارہ بھی معتقل اللسان کا اشارہ بھی معتبر ہوگا کیونکہ وہاں بھی آجزی موجود ہے اور وہ اس کے بولنے سے آجز ہونا ہے وَإِذَا قُرْيَا عَلَى الْأَخْرَسِ كِتَابُ وَسِيَّتِهِ فَقِيلَ لَهُ أَنَشْهَدُ عَلَيْكَ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابُ فَاَوْمَا بِرَاسِيَا وَنَعْمَا وَكَتَبَ یا لکھا اس نے کوئی تحریر ناما فَإِذَا جَا مِنْ ذَا لِغَ مَا عَارِف تو اب اس کی طرف سے ایسی کوئی حرکت سادیر ہو ایسی کوئی بات سادیر ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ اقرار ہے توبیع جائز ہے وَلَا اَجُوزَ ذَا لِغَ فِي اللَّذِي يَعْتَقَلُ لِسَانُهُ مَعْتَقِلُ اللِّسَانُ کے سلسلے میں یہ اشارہ جائز نہیں وَقَالَ الشَّافِي رَحِمُ اللَّهُ تَعْلَ يَجُوزُ فِي الْوَجْهِنِ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جائز ہے اشارہ اور کتابت کی دونوں صورتوں میں جائز ہے لِيَنَّ الْمُجَوِّزَ إِنَّمَا هُوَ الْعَجْزِ اس لئے کہ جائز کرنے مجووز جائز کرنے والی چیز اشارہ اور کتابت کی صورت میں یہ جو جائز کرنے والی چیز ہے اشارہ کو اور کتابت تو وہ اس کی عاجزی ہے بولنے سے وَقَالْ شَمُلَ الْفَسْلَيْنِ اور یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَسْلِي وَالْعَارَزِي اور اخرس اصلی اور اخرس عارضی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے كَالْوَحْشِي وَالْمُتَوَحِش مِنَ الْعَالِي جیسے کہ دریندہ اور پالتو جانوروں میں سے جو وحشی بن جائے فی حقی زکاةی زکاة کے سلسلے میں وَالْفَرْقُ لِأَسْحَابِنَا اَنَّ الْإِشَارَةَ إِنَّمَا تُعْتَوَرُهِ اِذَا سَارَتْ مَعْهُودَةً مَعْلُومَةً وَذَلِكَ فِي الْأَخْرَسِ دُونَ الْمُعْتَقِلِ لِسَانُهُ اصحابِ عَنَافِ نے ان دونوں میں جو فرق کیا ہے کہ اخرس جو اصلی ہے گونگا اور معتقل اللسن جو کسی عارض کی وجہ سے گونگا ہوا ہے دونوں میں فرق کو یہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اصلی آدمی کا نتق اور کلام کہ آدمی تو حاصل بات کا یہ ہے کہ اصل تو آدمی کا نتق اور کلام ہے اس کی گفتگو ہے اور اشارات اسی وقت تو قابل اعتبار ہوتے ہیں جبکہ اشارات ماہود ہو متعین ہو اور ایسے اشارات فقد اخرس کے ہو سکتے ہیں اس لئے کہ جس کی زبان بن ہو گئی ہے اس کے اشارات ایسے نہیں ہو گئی کیونکہ یہ تو اس کا ابھی اس کا تازہ حضر ہے تو لوگوں کو اس کے اشارات کو سمجھنے میں دشواری ہوں گی کیونکہ وہ اشارات سے بات کو سمجھانے کا ابھی عادی نہیں بنا ہے اس طرح دونوں میں فرق ہوا ہاں اگر جس کو زبان بندی کا آرزہ پیش آیا اور یہ لمبا زمانہ اس پر ایسا گزر گیا کہ اس کی زبان بن ہو گئی ہے تو اس مدت میں اس کے اشارات جانے پیچھانے ہو گئے تو اب یہ شخص بھی اخرس کے اخرس کے اور اصلی گونگے کے حکم میں ہوں گا اس کے اشارے محتبر ہو گی اب سوال یہ ہے کہ کتنے امتداد کی حد امتداد کی حد کیا ہے کتنا زمانہ گونگے پن کو گزرا ہو تو اس اخرس عارضی کے اشارے بھی محتبر ہوں گے تو بعض نے کہا کہ حد امتداد ایک سال ہے زبان بندی کو ایک سال گزر گیا ہو بعض نے کہا کہ اگر اعتقال اور زبان کی بندیش میں اتنا زمانہ دراز ہو گیا کہ موت کے برابر ہو گیا ہو جائے وہ تو اس کا اشارہ اشارے سے اقرار کرنا جائز ہے اور اس پر احکام نافذ ہوں گے اس لئے کہ اب اس کو ایسا عذر ہو اور عجز ہو عاجزی لائق ہو چکی ہے کہ اب اس کے زوال کی امید نہیں رہی تو یہ اخرس کے معنی دے فتوہ اسی بات پر ہے اب دوسرا فرقو ہمارے آناف نے یہ کیا ہے کہ موتقل اللسان وہ خسروار ہے اخرس خسروار نہیں ہے اس لئے کہ موتقل اللسان نے اپنی زبان کی بندیش سے پہلے وسیعت کیوں نہیں کی اس کو مؤخر کیوں کیا لہذا کوتا ہی اس کی طرف سے پائی گئی ہے جب بولنے پر قادر تھا اسی وقت تو وسیعت کر لیتا تو یہ دکت اسے پیش نہ آتی لیکن اخرس کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ من جانب اللہ پہلے ہی سے بولنے سے کاثر ہے اور تیسرا فرقو آناف نے یہ بتایا ہے کہ اخرس کا حضر اصلی ہے اور موتقل اللسان کا حضر آرزی ہے اور جو حضر آرزی ہے وہ قابل زبال ختم ہو سکتا ہے جبکہ اخرس نہ قابل زبال حضر ہے لہذا ان میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا جیسا کہ امام شافر احمد اللہ علیہ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اب حضرت امام شافر احمد اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے کہ وحشی کو انہوں نے متواحش من الاحلی پر قیاس کیا یعنی پالتو جانور میں جو وحشی بن جائے تو اس میں بھی زکاة ازتراری جائز ہو جاتی ہے جیسے کہ وحشی میں زکاة ازتراری جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس تو اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ پالتو حیوانات میں بھی زکاة ازتراری جائز نہ ہو فقط زکاة ازتراری ہو پالتو جو حیوانات میں زکاة ازتراری جائز نہ ہو بلکہ زکاة ازتراری ہو لیکن خلاف قیاس کیونکہ یہ بات نص سے ثابت ہو گئی ہے کہ متوحش من الالی کے اندر بھی زکاة ازتراری جائز ہے یعنی وہ پالتو جانور جو کسی وجہ سے وحشی بن گئے ہو تو وہاں اختیاری زکاة نہیں ہو سکتی ہے تو مجبوری سے زکاة ازتراری جائز ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہوتی ہے اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو قیاس کرنا جائز نہیں ہوتا ہے لہٰذا حضرت امام شافی رحمت اللہ علی کا وحشی کو متوحش من الالی پر قیاس کر کے اخرس اور معتقل اللسان کے درمیان فرق کو واضح کرنا یہ غیر معقول ہے اور خلاف قیاس ہے وَالْفَرْقُ لِأَسْحَابِنَا عَنَّا الْإِشَارَةَ إِنَّمَا تُعْتَوْرُوا اِذَا اشَارَتْ مَعْهُودَةً مَعْلُومَةً کہ اشارہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جو معلوم اور متعین وَذَالِكَ فِي الْأَخْرَسِ اور اخرس کے اشارے معہود ہے دون المعتقل اللسان معتقل اللسان کی نہیں حتی لو امتد ذالک یہاں تک کہ اگر زبان کی یہ بندش کا زمانہ دراز ہو گیا وَسَارَتْ لَهُ اشَارَةٌ مَعْلُومَةً اور اس کو بھی اب متعین اشارے حاصل ہو گئے تو مشایخین کہتے ہیں وَبِمَنْزِلَدِ الْأَخْرَسِ وہ اخرس کے درزے میں وَلِيَنَّ تَفْرِضَ جَا عَمِنْكِ وَلِي یہ دوسرا فرق کو بتایا کہ کوتائی اخرس کی طرف سے معتقل اللسان کی طرف سے آئی حِسُ اخرَ الْوَسِيَّةَ إِلَا حَزَ الْوَقْتِ کیونکہ اس نے وسیت کو اتنے لمبے وقت تک مؤخر کیا کہ اس کی زبان بندش میں آگئی بندش ہو گئی اب رہی بات اخرس کی فَلَأَخْرَسُ فَلَا تَفْرِضَ مِنْو اس کی طرف سے کوئی کوتائی نہیں ہے تیسرا فرق کو بتایا وَلِيَنَّ الْعَارِضَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ دونَ الْعَسْلِ کہ جو عارضی ہے حضر وہ زوال پذیر ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن حضرِ اصلی جو اخرس میں وہ ختم نہیں ہوں گا فَلَا يُنْقَاسَانِ لہٰذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا وَفِي الْعَابِدَتِ عَرَفْنَاهُ بِالنَّسِّ اور ہم نے جو ہے وحشی کے اندر ہم نے اس کو نس سے پہچانا ہے یعنی وحشی کے اندر جو ازترارے ازتراری زکاة کی جو اجازت دی گئی وہ نس سے ثابت ہے قَالَ وَإِذَا كَانَ الْأَخْرَسُ يَكْتُبُ كِتَابًا اَوْ يُمِ ایمَانِ يُعْرَفُ بِهِ فَإِنُوْ يَجُوزَ نِكَاهُ وَطَلَاقُهُ وَعِتَاقُهُ وَبَيْءُهُ وَشِرَاءُهُ وَيُقْتَسُ لَهُ وَمِنْهُ وَلَا يُحَدُّ وَلَا يُحَدُّ لَهُ اب بتا رہے ہیں مزید حقام اخرس کے ایک شخص گوھوں گا ہے جس کے اشارت جانے پہچھانے بھی ہے تو کہتے ہیں کہ یا وہ لکھنا جانتا ہے یا تبک کتابا تو وہ تحریر سے اپنے معافی ضمیر کو عدا کرتا ہے تو اب جائز ہے لہذا اگر اخرس نے تحریراً یہ اشارتاً اشارہ معروفہ کی ذریعے نکا کیا اپنی بیوی کو تلاد دیا اپنے غلام کو آزاد کیا یا بے اشرا کی تو یہ تمام قسموں کے عقود اس کی طرف سے جائز ہوگی یجوز نکاوہو وطلاقوہو وعطاقوہو وبیئوہو وشراؤو لیکن آگے کہتے ہیں وَيُقْتَسْ لَهُ اگر اخرس نے تحریراً یا اشارتاً کساس کا اقرار کیا یا دوسرے پر کساس کا دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ ثابت بھی ہو گیا تو اول صورت میں اخرس سے کساس لیا جائے گا یُقْتَسْ لیکن اگر اخرس نے حد کا اقرار کیا یا اخرس نے کسی پر حد کا دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ اس کا تحریراً ہوگا یا اشاراتِ معروفہ کے ذریعے ہوگا اسی طرح اس کا اقرار تحریراً ہوگا یا اشارات میں ہوگا بہر دوسورت نہ اس پر حد جاری کی جائے گی اور نہ اس کے لئے دوسرے پر حد ماری جائے گی کساس تو لیا جائے گا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہاں اخرس کی دو چیزوں کو بیان کیا ہے ایک کتابت کو اور دوسرے اشارے کو اب صاحبِ ہدایہ ان دونوں کی جو ہے اس بات پر تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں یہاں سے یہاں سے تفصیل بیان فرمائی امام محمد کی ان دو باتوں کی ایک ہے کتابت اور دوسرے ہے اشارہ کتابت کے بارے ہاں فرمایا کہ اس کا حصول یہ ہے کہ جو شخص دور ہوتا ہے اس کی تحریر کا وہی درجہ ہوتا ہے جو پاس والے کی گفتگو اور تکلم کا ہوتا ہے جس کی واضح دریل یہ بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہِ تبلیغ کو ادا کرنے میں کبھی گویائی سے کام لیا سامنے بات چیت کی جیسا کہ عام مطن ہے صحیح ہوتا ہے اور جو لوگ دور دراز تھے ان کے پاس اپنے دعوتی خطوط روانہ فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ گائیبین کی تحریر حاضرین کے خطاب کے برابر ہے اب جب گائیب کی تحریر معتبر ہے اس لئے کہ وہ بالمشافہ گفتگو کرنے سے عاجز ہے آمنے سامنے بات چیت کرنے اور کلام سے عاجز ہے تو یہی عاجزی اس اخرس میں گائیب سے بھی زیادہ ہے کیونکہ گائیب تو فی الجملہ نتکو پر قادر ہے لیکن اخرس تو بالکل نتکو سے اور تکلم سے عاجز ہے اسی کو کہا تو کہا کہ کتابت اس لئے کہ جو شخص سے دور ہے وہ بمنزلت الخطاب ممندنا وہ قریب والوں سے خطاب کے درجے میں ہے کتابت اور تحریر اللہ طرح کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد واجبت تبلیغ مرتن بالعبارہ تبلیغ کی ذمہ داری کو آپ نے کبھی عبارت سے یعنی سامنے گفتگو سے آپ نے اس کو پورا کیا وطارتن بالکتابتی الغیب اور بساوقات آپ نے غائبین کی طرف تحریر لکھ کر گوانا فرمائی والمجوز فی حق الغائبی العج اب غائب کے حق میں تحریر کو جائز کرنے والی چیز جو ہے وہ اس کا عاجز ہونا ہے کہ وہ تکلم سے عاجز ہے وہ فی حق الاخرسی اظہر اور اخرس کے حق میں یہ عاجزی بدرج اولہ ہے زیادہ ہے والزم سمالکتاب والا سلاسی مراتی بہت تو کہا کہ کتابت کی شرع کرتے ہوئے پھر مسننف نے کتابت کے اقسام کو بیان فرمایا کہ کتابت جو ہے وہ کتنے طریقوں کی ہوتی ہے یہاں سے مسننف اسی کو بیان فرما رہے کہ کتابت تین قسموں کی ہوتی ہے کتابت کتابِ مستبین مرسوم کتابِ مستبین غیر مرسوم اور کتابِ مستبین غیر مستبین اگر کتابت اس طرح ہو کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہو جیسے کاغذ وغیرہ پر کلم وغیرہ سے لکھا اور اسی طرح لکھا اس طرح لکھا جیسے خطوط لکھنے کا طریقہ ہے یعنی وہ مستر اور معنون ہو یعنی اس میں عنوان ہو جس سے یہ پتہ لگے کہ کس نے بھیجا ہے اور کس کے پاس بھیجا ہے جیسے کہ لکھا جاتا ہے من فلا ابن فلا الہ فلا ابن فلا تو ایسی کتابت کو مستبین مرسوم کہتے ہیں اور اگر تحریر اس قابل تو ہو کہ اس کو پڑھا جا سکے لیکن کس نے لکھا ہے اور کس کے بارے میں لکھا ہے یہ کچھ پتہ نہ چلے جیسے دیوار پر لکھ دیا یا اونٹ اونٹ یا ایسا لکھا دو اونٹ پر لکھ دیا یا میں نے طلاق دی وغیرہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس کے بارے میں لکھا ہے تو اس کا نام ہے مستبین غیر مرسوم یعنی اس کا کوئی عنوان نہیں تیسری چیز اور اگر فضا میں یا پانی کے اوپر لکھا جس کو پڑھائی نہیں جا سکتا تو یہ غیر مستبین ہے پھر ان قسموں کے حکام جدہ گانا ہے مستبین مرسوم کا حکم یہ ہے یعنی وہ کتابت جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور مرسوم بھی ہے یعنی بھیجنے والا لکھنے والا جس کی طرف لکھا گیا سب بات واضح ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو حاضر لکھے یا غائب یہ کلام کے درجے میں لہذا جو شخص حاضر اور مستبین مرسوم طریقے پر تحریر لکھ کر پیش کرے یا ایسا ہے جیسے وہ خود زبان سے بولا ہو اور یہی اس کا حکم ہے مستبین غیر مرسوم کا حکم یہ ہے کہ اس میں لکھنے والی کی نیت دریافت کی جائے گی یعنی وہ تحریر جس کو پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن اس میں گویا عنوان کوئی نہیں کس کو لکھا ہے کس کی طرف لکھا ہے تو نیت معلوم کریں گے اس لئے کہ یہ کسم ایسی ہے جیسے الفاظ کنائی ہے یا طلاق کے اندر کہ ان میں نیت کی ضرورت پیش آتی ہے اس طرح اس قسموں کے اندر بھی اس طرح کی تحریر میں نیت کی ضرورت پیش آئے گی مصنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لینہو بمنظرتی سریع القنایا یعنی تحریر کا یہ اسلوب مذہور ایسا ہے جیسے قولن اس نے قنایات کو استعمال کی ہو قولن باتچیت میں جس میں نیت کی ضرورت پیش آتی ہے ایسی اس میں بھی آئے گی تو سریح القنایا سے مراد قنایا قولیہ ہے اور غیر مستبین عبارت بلکل نہ پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی آناوین ہے یہ ایسا ہے جیسے کلام غیر مسموع کہ اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا اسی طرح اس قسموں کی تحریر سے بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوں گا اور پتو فیضہ اور پانی پر جتنی طلاقیں لکھے کوئی طلاق واقع نہیں ہوں گی اسی کو کہا سم الکتاب والا سلاسی مراتبہ مستبین مرسوم وو بمنزلت النتق فی الغائب یا نتقوں کے درجے میں والحاضر والا ما قالو فی الغائب والحاضر غائب اور حاضر دونوں کے حق میں نتقوں کے درجے میں جیسے کہ مشاہیخین نے کہا ومستبین غیر مرسوم دوسری کتابت مستبین تو ہے لیکن مرسوم نہیں کوئی عنوان نکل کتابتی علی الجدار وعراق الاشجار وین وفی اس میں نیت کی جائے گی لیکن او بمنزلتی سرحی القنایا یہ سرحی القنایا کے درجے میں فلا بودہ من النیت نیت کا جاننا ضروری ہے وغیری مستبین کل کتابتی علی الحوای و المائی تیسری قسم کتابت کی غیر مستبین غیر مرسوم جیسے کہ ہوا پر لکھا پانی پر لکھا فوا بمنزلتی کلام غیری مسموع یا ایسے کلام کے درجے میں ہیں جس کو سنا ہی نہیں گیا ہے فلا یا ستبی الحکم لہذا اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوں گا آگے دوسری قسم جو امام محمد نے مطن میں ذکر کی تھی اشارہ اس پر صاحبِ ہدایہ تفصیلی کلام فرما رہے ہیں اسے ہم اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ